پاکستان مسلم ریگ نواز کے سینئر رہنمہ خواجہ سعادل سیکھ نے بی این پی کے سر پر آپ سردار افتر مینگل کی اسیفے کو وفاق کیلئے برا شگون قرار دی دیا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خواجہ سعادل سیکھ نے کہا کہ موجودہ حالات میں افتر مینگل، ڈاکٹر مالک بلوچ، لشکری رئیسانی، عبدالغفور حیدری اور مولانا حدایت الرحمن جیسے سیاد سلطانوں کا دم غنیمت سمجھا جانا چاہیے دوسری جانب ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم ریگ نواز کے رہنمہ تارک فضل چودری نے کہا کہ سردار افتر مینگل کا اسیفہ پوری طور پر منظور نہیں کیا جائے گا تحریک انصاف کے ڈاکٹر نسار عباد جھٹ کہنا تھا کہ سردار افتر مینگل کو اسیفے پر نظر سانی کرنی چاہیے واضح رہے کہ گزشتہ روز بلوچستان نیشنل پارٹی کے سروراب افتر مینگل نے قومی اسیمبلی کی رکمیت سے اسیفہ دے دیا تھا اسلام آباد میں بریش کانفرنس کرتے ہوئے افتر مینگل نے کہا کہ میں آج اسیمبلی سے اسیفے کا اعلان کرتا ہوں یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی لیکن آج عدی بریش کانفرنس میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا بلوچستان کی حالات دیکھ کر فیصلہ کر کے آیا تھا میں ریاست، صدر اور وزیراعظم پر عدم اعتماد کا اینان کرتا ہوں اور پورے نظام پر عدم اعتماد کر رہا ہوں پاکستان مشکل ریک نواز کے سینئر رینجمہ خواجہ سعادل سیکھ نے بین پی کے سروراب سردار افتر مینگل کی اسیفے کو وفاق کیلئے برا شگون کرا دی دیا سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خواجہ سعادل سیکھ نے کہا کہ موجودہ حالات میں افتر مینگل ڈاکٹر مالک بلوچ، لشکری رئیسانی، عبدالغفور حیدری اور مولانا حدایت الرحمن جیسے سیاد ستانوں کا دم غنیمت سمجھا جانا چاہیے دوسری جانب ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مسلمی نواز کے رہنمام تارک فضل چودری نے کہا کہ سردار افتر مینگل کا اسیفہ پوری طور پر منظور نہیں کیا جائے گا تحریک انصاف کے ڈاکٹر نسار عبد جھک کہنا تھا کہ سردار افتر مینگل کو اسیفہ پر نظر سانی کرنی چاہیے واضح رہے کہ گزشتہ روز بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ افتر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکمیت سے اسیفہ دے دیا تھا اسلام آباد میں بریس کانفرنس کرتے ہوئے افتر مینگل نے کہا کہ میں آج اسمبلی سے اسیفہ کا اعلان کرتا ہوں یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی لیکن آج عدیب ریس کانفرنس میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا بلوچستان کی حالات دیکھ کر فیصلہ کر کے آیا تھا میں ریاست صدر اور وزیراعظم پر عدم اعتماد کا اینان کرتا ہوں اور پورے نظام پر عدم اعتماد کر رہا ہوں